اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹک ٹک آئی ڈی کا نیم ہوتا ہے اسے سٹیلیس کیسے لکھ سکتے ہیں مطلب کہ ایسے ایسے یا پھر ایسے اپنی ٹک ٹک آئی ڈی کا آپ سٹیلیس نیم لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اپنی جو ٹک ٹک آئی ڈی کی پرفائل پکچر ہوتی ہے اس کا بیکڈاؤنڈ کیسے رموو کر سکتے ہیں مطلب کہ ایسے ایسے یا پھر ایسے اگر آپ یہ دونوں کام کر لیتے ہیں تو انچالا آپ کی آئی ڈی ایک تم پرفیشنل لگے گی اور آپ کی آئی ڈی پہ چار چار لگ جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل گریٹر شوئب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو جی میں اپنے موبیل کے سکرین پہ آگیا ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹک ٹک اکاؤنڈ کو میں خود ویرال کروں تو آپ نے کرنے کے ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو لاس تک دیکھنے ہیں اور اپنی ٹک ٹک آئی ڈی کا یوزر نیم نیچے کے کمنٹ میں کر دینا ہے تو کل جو بھی وینر آئے گا اس آئی ڈی پہ میں خود ٹرک لگاؤں گا اور اس کے ٹک ٹک آئنڈ کو میں ویرال کروں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اپنی ٹک ٹک آئی ڈی کی پرفیل پکچر کا بیک گراؤنڈ رموو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آ جانے کروم بروزر پہ کروم بروزر پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سمپل سا لکھ دینا ہے بی جی صرف بی جی ایسا لکھ کے آپ نے سارچ کر دینا ہے بی جی لکھنے کے بعد آپ کے سامنے پہلی ویب سائٹ آجے گی پہلی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد سمپل سا آبنے یہاں پے آپ نے پہوٹو دے دینا ہے اور آپ کا ایک ہی کلک پہ بیک گراؤنڈ رمو ہوجا ہے اپلوڈ پر کلک کر دینا ہے اور ہاں سے ایک کرک روزر کو پہلید جی ہے شر جو چکے میں اس پہلے کھر رمو کرنے لگا ہوں میں اس پہ کلک کرتا سا ہوں اسپKI کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرا اپلوڈ ہوری اس کے بعد یہ دیکھیں میرا فل ایچ ڈی میں میرا پرفیل پکچر جو ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ رموو ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس پہ میں نے یہاں ڈالوڈ پہ کلک کیا ڈالوڈ پہ کلک کرنے کے بعد میری یہ دیکھیں ڈالوڈ ہو گئی اس کے بعد آپ نے ٹک ٹاک آئی ڈی پہ آ جانا ہے ٹک ٹاک آئی ڈی پہ آنے کے بعد یہاں پہ پرفیل پہ میم پہ جانا ہے میم پہ جانے کے بعد ایڈیٹ پہ جانے کے بعد یعنی کہ پریس پہ آ جانے چوز فوٹو پہ آ جانے سلیکٹ گیرلی پہ آ جانے اور یہاں پہ وہی پکچر آپ نے یعنی کہ ڈال دینی ہے جو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیتی تو میں نے وہی پکچر یعنی کہ ڈونڈ لی ہے اس کے بعد اس آئیڈے یعنی کہ پکچر پہ کلک کر دینے کنفرم پہ کلک کر دینے اور یہاں پہ آپ جتنی رکھنا چاہیں اس پہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اتنی رکھنا چاہتا ہوں تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرا یعنی کہ پرفیل پکچر کا یعنی کہ بیک گراؤنڈ رموو ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ نے سیف کر دینا ہے سیف پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کی یعنی کہ پرفیل پکچر ہو گئی سیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں ایک ویڈیو لگا کے یہ دیکھیں یہ میرا بیک گراؤنڈ رمو ہوا ہے یہ دیکھیں آپ خود چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یعنی کہ پرفیل پکچر کا بیک گراؤنڈ رموو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنی ٹک ٹوک آئی ڈی کا جو نیم ہوتا ہے اسے کیسے سٹیلیس لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کروم بروزر پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے کروم بروزر پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ای ٹی سی گیمار ٹھیک ہے ای ٹی سی گیمار ٹھیک ہے ای ٹی سی گیمار ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ کی سامنے پہلی ویب سیڈ آجائے گی اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹربیس آ جائے گا ٹھیک ہے اپنے نیچے آجانے کے بعد یہاں پہ فلکل نیچے آجانے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے کچھ کچھ سیلیکٹ لگے یعنی اچھے لگے یعنی کے نیم تو یہاں دیکھیں آپ یعنی K immune سے آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو میں اور بھی بیک گراؤنڈ دکھا دیتا ہوں یعنی کہ سٹیلس نیم دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو کوئی بھی اچھا لگے تو آپ نے یعنی کہ سیلیٹ کر دینا ہے آپ نے سیلیٹ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بزا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام دے دینا ہے ٹھیک ہے نام جیسا کہ میں اپنا دیتا ہوں شویب ڈال점 کہ بھیeredے کہ آپ کو ابھی ایسا لگا ہوں اس طرح کا نیم آگیا ہے یعنی کہ آپ اس طرح کا نہیں چاہتے تو ٹرائ اگن کر دنا ہے اب اس طرح کا آگیا ہے اس طرح کا میں نہیں چاہتا تو ٹرائ اگن ٹرائ اگن اگن تو یہاں سے آپ کو بہت سارے نیم دے دیگی پسٹ ٹھیک ہے تو مجھے جو بھی اچھا لگتا ہے تو میں اُس کو کافی کر لیتا ہوں اس سکتے ہیں جس چیزم جو اسے پبہ بنا سکتے ہیں تو یہاں سے مجھے یہ حول اچھا لگ ہے تو میں نے کپی کر دیا اس کو کپی کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ب entsprechend ٹک ٹک پہ ٹک 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 میں آ جاتا ہوں ٹک 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 پہ آنے کے بعد آپ نے می بے آ اینینнейڈ پہ ut پہ جانے اٹڈڈ پہ جانے کے بعد withdraw rebrand یہاں سے یہاں سے کرRobert نیم Евدم اسے کہ میں نیم سیٹ کرنے لگا ہوں اس طرح سے آپ پروفیشنل نیم سیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی یہ دیکھیں اس نے بھی اسی طرح کا لکھا ہوا ہے اس ویب سیٹ سے آپ اور بھی نیم چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو نیچے اور بھی دکھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں جس طرح کا آپ مرضی ہو آپ نیم سٹیلس بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کیسے لگئے ویڈیو کو لائک کردیں اور میرے یوٹیوب چینل کریٹر شویب کو سبسکرائب کردیں